اس ویڈیو میں آج ہم important wireless communication terminologies کے بارے میں پڑھیں گے wireless communication جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جس کے اندر بخیر کسی وائر کا استعمال کرتے ہوئے ہم data کو signals کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں تو wireless technology کے اندر کچھ terms ایسی ہیں کچھ terminologies ایسی ہیں جو کہ بار بار استعمال ہوتی ہیں تو ان کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے جیسا کہ یہاں پہ ہم ایک terminology استعمال کرتے ہیں radio signal اسی طرح ایک اور terminology اکثر استعمال کی جاتی ہے کہ radio transceiver جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اور اسی طرح ہم اپنے wireless area network میں wireless access point کا استعمال کرتے ہیں تو یہ کچھ terminologies ہیں اس کے بارے میں ہمیں پتا ہونا چاہیے سب سے بارے سٹارٹ کرتے ہیں کہ radio signal سے جانتے ہیں کہ radio signal کسی کہتے ہیں تو radio signal دراصل ہمارے پاس elektromagnetic waves ہوتی ہیں elektromagnetic waves جو ہیں وہ دراصل استعمال ہوتی ہیں wireless communication کے لئے اب elektromagnetic waves جو ہے وہ ایک بہت بڑی wave ہوتی ہے اس کے اندر مختلف wave length کی different waves ہوتی ہیں جس میں سے ایک ہوتی ہے radio wave اس کے خاص frequency ہوتی ہے اس کے خاص wave length ہوتی ہے تو radio waves جہاں پہ ہم نے long distance communication کرنی ہو ایک device ہے دوسری جگہ تو وہاں پہ ہم اس کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے اندر جو frequency range ہوتی ہے وہ minimum 3 kilo hertz سے 1 giga hertz تک ہوتی ہے ابھی جو radio signals ہیں انہیں generate کیسے کیا جاتا ہے انہیں پیدا کیسے کیا جاتا ہے تو radio signals جو ہیں یہ دو طرح سے generate کیا جاتے ہیں ایک جو ہے وہ naturally produce ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس different universe میں sun میں یا earth یا different stars ہوتے ہیں جہاں پہ اس طرح کی radiation ہوتی ہے جہاں پہ radio waves generate ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری artificial طریقہ ہے artificial طریقے میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پہلے electromagnetic waves generate کرتے ہیں اور electromagnetic waves generate کرنے کے بعد electromagnetic waves generate کرنے کے لئے ہمیں electric current کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں electric current کو ایک خاص frequency کے ساتھ ہم اس کو اپنے device میں launch کرتے ہیں جس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک خاص frequency میں waves حاصل ہوتی ہیں اور وہ waves radio waves کہلاتی ہیں اب ہم اس کو یہاں پہ ایک example سے سمجھتے ہیں یہاں اس picture میں آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ electromagnetic waves کیسے پیدا کی جاتی ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ایک copper wire ہے اور اس copper wire میں ہم سمپل کیا کر رہے ہیں اس میں سے ہم electric current pass کر رہے ہیں جیسی اس میں سے electric current pass ہوگا تو electric current کی pass ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ اس wire کے گرد ایک magnetic field generate ہو جاتی ہے اور وہ magnetic field جو ہے وہ generate ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ electric current جو ہم pass کر رہے ہیں اس کو ہم oscillating electric current کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ہمارا جو electric current کی signal pass ہو رہے ہوتے ہیں وہ oscillate ہو رہے ہوتے ہیں oscillate سے یہاں پہ کیا مراد ہے oscillate سے یہاں سے مراد ہے vibrate ہو رہے ہوتے ہیں vibrate کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے cycles کو مسلسل change کر رہے ہوتے ہیں جیسے یہاں پہ دیکھیں یہ ایک cycle complete ہو گیا اس کے بعد اس نے اسی cycle کو repeat کیا تو یہ دراصل oscillating electric current ہے oscillating electric current میں ہمارے پاس waves کی فارم میں اس طرح سے electric current flow ہو رہا ہے اس کے بعد جو magnetic field generate ہوتی ہے یہ بھی ہماری ایک oscillating magnetic field ہوتی ہے اس کے بعد اسی اب چونکہ electric current یہاں سے flow کر رہا ہے تو اس کا مطلب کہ یہاں پہ electric field بھی ہوگی اور magnetic field بھی ہوگی تو ان دونوں کے ملاب سے ہمارے پاس ایک electromagnetic field پیدا ہوتی ہے اور اس electromagnetic field کے flow سے ہماری electromagnetic waves پیدا ہوتی ہیں اور پھر انہی electromagnetic waves کا استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکتے ہیں تو ہماری وہ computing devices جہاں پہ جو ڈیٹا communicate کرتی ہیں wirelessly ایسا کہ ہمارے laptop ہمارے سمارٹ فون میں ڈیٹا بغیر کسی wire کے ہمارے سمارٹ فون میں یا لیپ ٹاپ میں enter ہو سکتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے سمارٹ فون اور لیپ ٹاپ میں transmitter اور receiver لگا ہوتا ہے transmitter اور receiver جو ہے یہ دراصل کیا کرتا ہے کہ radio waves generate کرتا ہے آپ کے سمارٹ فون سے اور پھر جس end پہ یہ radio waves receive ہو رہی ہوتی ہیں وہاں پہ ایک receiver لگا ہوتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے ان radio waves کو receive کرتا ہے تو اس طرح سے ہماری wireless communication کے اندر radio waves کا بہت ہی اہم کردار ہے اب اس پکچر میں radio waves کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے یہاں پہ جو آپ کو یہ wave نظر آ رہی ہے یہ دراصل ہماری electro magnetic wave ہے جو کہ ہم نے artificially generate کی ہے اب یہ جو electro magnetic wave ہے اس کے اندر مختلف parts ہیں جیسے کہ یہ حصہ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ اس کی wavelength کافی کم ہے wavelength کسی کہتے ہیں wavelength کہتے ہیں یہاں سے لے کر اس peak سے لے کر اس peak کا distance اب یہاں پہ wavelength زیادہ ہے یہاں پہ wavelength کم ہے تو انہیں ہم نے نام دے دیا gamma rays کا اسی طرح سے wavelength جس طرح بڑھتی جا رہی ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس different waves حاصل ہو رہی ہیں اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ wavelength اور بڑھ گئی اسی طرح x-ray, ultraviolet, infrared ایک وقت آتا ہے جب wavelength کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے یہ جو بڑی wavelength کی waves ہیں یہ دراصل ہمیں چاہیے ہوتی ہیں long distance transmission کے لئے اور یہ دراصل کہلاتی ہے ہمارے پاس radio waves جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ electromagnetic waves کا جو یہ حصہ ہے یہ دراصل radio waves کو شو کر رہا ہے اور یہی radio waves جو ہیں ہمارے اکثر جو ہم گھروں میں radio استعمال کرتے ہیں وہاں پہ انہی radio waves کا استعمال ہوتا ہے اور ہمارے گھروں تک radio signals پہنچ رہے ہوتے ہیں اسی طرح ہماری microwave transmission کی بھی یہاں سے example کو سمجھا جا سکتا ہے تو یہ تو تھا radio signals کے بارے میں کہ radio signals کیا ہوتے ہیں کیسے ہم انہیں generate کرتے ہیں اور ہم انہیں استعمال کرتے ہیں اپنے wireless communication میں اب چلتے ہیں next terminology کی طرف جو کہ اکثر استعمال ہوتی ہے وہ کہلاتا ہے radio transceiver radio transceiver دراصل دو ورڈ سے ملکر بنا ہے اس کے اندر دو ورڈ کون سے ہیں یہ ملکر بنا ہے transceiver سے trans کا مطلب یہ کہ یہ وہ device ہوتی ہے جیسے کہ آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں جو radio waves کو transmit کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ radio waves کو receive کرتی ہے تو یہ different work station پہ ہم اس device استعمال کرتے ہیں اور اس کے ذریعے ہم wirelessly اپنے computer کو ایک computer دوسرے computer کے ساتھ connect ہو سکتا ہے تو اس کے اندر دو important elements ہوتے ہیں ایک اس کے اندر transmitter لگا ہوتا ہے اور ایک اس کے اندر receiver لگا ہوتا ہے اور یہ ایک wireless communication device ہے اور یہ استعمال ہوتا ہے radio signals کو send کرنے کے لئے اور اس کو receive کرنے کے لئے اور اس کے اندر ایک بات یاد رکھنی آپ نے کہ یہ دراصل full duplex device ہے full duplex کا کیا مطلب ہے کہ یہ ایک ہی وقت میں data transmit بھی کر سکتا ہے اور اس کو receive بھی کر سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر ایک وقت میں data transmit کر رہے ہیں تو radio signal کو آپ receive نہیں کر سکتا ہے ایک ہی وقت میں دونوں کام کیا جا سکتا ہے اب wireless communication میں آپ transceiver کی example یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے ایک device ہے یہ ہمارے لیپ ٹاپ ہے اور یہ لیپ ٹاپ دراصل connected ہے ہمارے transceiver سے اور transceiver کے ساتھ یہاں پہ ہم نے ایک antenna connect کیا ہوا ہے جو کہ ہمارے signals کو catch کر رہا ہے اور یہاں سے کافی distance کے اوپر ہمارے ایک اور device ہے اور یہ بھی connected ہے transceiver سے اور یہاں پہ بھی ایک antenna connected ہے اب یہاں سے یہ دونوں devices کیا کر سکیں گی device A اور device B اپنا data share کر سکیں گی ان transceiver کا استعمال کرتے ہوئے یعنی یہاں پہ radio signals کے ذریعے اس computer A کا data computer B تک پہنچ سکے گا تو transceiver ایک بڑی important device ہے جہاں پہ ہم نے devices کو آپس میں connect کرنا ہوتا ہے over the air radio signals کا استعمال کرتے ہوئے اب ایک اور terminology جو اکثر آپ نے سنی ہوگی وائرلیس ایکسس پوائنٹ وائرلیس ایکسس پوائنٹ کیا ہے وائرلیس ایکسس پوائنٹ کوئی بھی device ہو سکتی ہے جو کیا کر سکتی ہے data کو transmit اور receive کرتی ہے اور جب بھی ہمارا نیٹورک جو ہے local area network خاص طور پر وہ جب small پڑ جاتا ہے یا وہ تمام devices تک signals نہیں پہنچ سکتے تب ہم اس طرح کی جیسے کہ آپ اس picture میں دیکھ سکتے ہیں ایک وائرلیس ایکسس پوائنٹ لگاتے ہیں جس سے جو ہوگا جو دور کی devices ہوں گی وہ بھی connect ہو سکیں گی اب اس بات کو اس picture سے سمجھ جا سکتا ہے کہ یہاں پہ آپ کو دو نیٹورک نظر آ رہے ہیں ایک نیٹورک جو کہ وائرلیس نیٹورک ہے یہاں پہ completely وائرنگ کی گئی ہے یہ ہمارا ایک PC ہے A اور یہ ہے B اور C اور D یہ چاروں PC جو ہیں یہ connected ہیں switch کے ساتھ اور switch کے ساتھ ہم نے یہاں پہ ایک router connect کیا ہوا ہے اور اس router کے ذریعے ہمارا data جو ہے وہ wirelessly transmit ہو رہا ہے لیکن یہ جو وائر نیٹورک ہے اس کی ایک limitation ہے یعنی ایک خاص distance تک یہ کام کرے گا تو اس کے بعد جو دور کی ہماری wireless devices جیسے کہ یہ ہمارا لیپ ٹاپ ہے اور یہ بھی ایک لیپ ٹاپ ہے اس تک اس router کے signals نہیں پہنچ پا رہے یعنی یہاں تک جو router کے signals ہیں وہ کافی زیادہ weak ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ ہم یہاں پہ wireless access point لگائیں گے wireless access point کیا کرے گا router کے جو signals ہیں ان کو receive کرے گا اور receive کرنے کے بعد انہیں amplify کردے گا مطلب یہ کہ ان کی جو wavelength ہے اور ان کی جو frequency ہے اس کو enhance کردے گا ان کو بہتر کردے گا جس سے ہمارے signals strong ہو جائیں گے اس کے بعد ہمارے wireless پی سی یعنی ہمارے لیپ ٹاپ وہ اس wireless access point سے connect ہو سکیں گے تو اس سے ہی ہوگا کہ ہمارا wide network جو ہے یعنی ہمارے local area network وہ extend ہو جائے گا تو ہم اس access point کا استعمال کرتے ہوئے اپنے local area network کا جو area ہے اس کو ہم بڑھا سکتے ہیں ابھی جو wireless access point ہے اس کے اندر ایک built-in network adapter لگا ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک antenna موجود ہوتا ہے جو کہ استعمال ہوتا ہے radio signals کو receive کرنے کے لئے اور transmit کرنے کے لئے اور اس کے اندر ایک radio transmitter لگا ہوتا ہے جو radio signals کو receive کرنے کے بعد انہیں transmit کرتا ہے تاکہ user جو ہیں وہ wireless area network میں connect ہو سکیں ایک دوسرے کے ساتھ تو یہ دراصل کہلاتا ہے ہمارا wireless access point اس ویڈیو میں آج ہم نے wireless communication کے اندر different terminology جو استعمال ہوتی ہیں ان کے بارے میں پڑھا کہ وہ دراصل کیا ہوتی ہیں اس کے اندر ہم نے radio signals دیکھے radio transceiver اور wireless access point کے بارے میں پڑھا